آئی ایس آئی کی چال اور سینہ کی شہبر شہباز ہوں گے پاکستان کے نئے پی ایم بلاول کا ملے کا ساتھ تمران کا سوپرا صاحب پاکستان میں چناؤ ہونے سے پہلے رازنیتی کے استھرتاب بنی ہوئی تھی امید جتائے جا رہی تھی کہ چناؤ ہونے کے بعد یہ استھرتاب ختم ہو جائے گی پر ایسا نہیں ہوا پاکستان میں چناؤ ہونے کے باوزور بھی رازنیتی کے استھرتاب بنی ہوئی ہے دیش میں آٹھ فروری کو ہوئے چناؤ میں کسی بھی پارٹی کو بہمت نہیں ملا اتنا ہی نہیں چناؤ میں بے حساب دھاندلی بھی ہوئی لیکن اب تک دیش میں نئے سرکار نہیں بنی پر اب جلد ہی دیش میں پی ایم کی نام کی گھوش نہ ہو سکتی ہے جو آنکاری کے انوصار نئے پی ایم کا نام تیہ ہو چکا ہے نواز صریف کے بھائی شہباز صریف سے پاکستان کی پی ایم بنے گئے ان کے نام پر موہر لگ چکی ہے شہباز کو پی ایم بنانے کے لیے نواز کی پارٹی اور بلاول بھٹو جرداری کی پارٹی میں جمجوتہ ہو گیا ہے منگلوار دے رات دونوں پارٹیوں میں سمجوتہ فائنل ہوا ہے بلاول نے صحباز کا ساتھ دینے کی منجوری دے دی اس کے تحت ان کے پتا عاصف علی جرداری فرسیہ دیش کی راستپتی بنیں گے پاکستان میں خوب کے ایجنسی آئی ایس آئی اور دیش کی سینہ کے پاس کافی پاور ہے ایسے میں صحباز کو پی ایم بنانے کے لیے آئی ایس آئی نے بھی چھل چھلی اور سینہ نے بھی اس میں سہ دی اس کے تحت ہی دھاندلی بھی کی گئے اور سب آئی ایس آئی سینہ اور بلاول کی پارٹو کے سمجھت نردلیے اور مدواروں کو سب سے زیادہ سیٹھیں ملے ایسے میں لگا رہا تھا کہ پاکستان کا نیا پی ایم امران کی مرضی کا بن سکتا ہے لیکن امران کی ایک نچھلی اور بلاول کی سمرتن کی ساتھی آئی ایس آئی اور سینہ کی بینکنگ کی چھلتے صحباز کو تو پی ایم پت ملے گا اور امران کا سوپڑا صاف ہو گیا تو پی ایم پت ملے گا اور سوپڑا صاف ہو گیا